السلام علیکم پوسٹ عید پہلا لیکچر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اور ما شاء اللہ سے کلاس تو 30% پریزنٹ ہے الحمدللہ جتنی چھوٹیاں ایک مہینہ چھوٹی دے دینا پہلے بھی انہوں نے ایک ملانی ہے بار میں بھی ایک ملانی ہے تو اس لیے میں کنسولیڈیشن کو آج بالکل نام بس دے لیا اتنا ہی لیا ہے اس کے علاوہ نہیں ڈسکس کر رہا لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی اہم سوال وہ کروانے لگوں جو فائنل اکاؤنٹ سے ویسے بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے لیکن اس کا گزارہ اس لیے چل جاتا ہے کہ آئی ایس ٹویل اور فائنل اکاؤنٹس کا مکچر سوال ہے ایک اس طرح کا اور بھی ہے وہ بھی کسی ایسے موقع کے لیے رکھا جاتا ہے یہ انڈیپینڈنٹ کوسٹن ہے ہماری کنسولیڈیشن کی کونٹینیوٹی سے اس کی وجہ سے اس پہ کوئی اثر نہیں آنا تو آج ایک تو میں آپ لوگوں کو وہ جو دو تین سوال دیئے تھے ہومپ میں جس میں نہیں کیا ہوئے ان کو بھی یاد دھیانی کرا دوں گا کہ وہ کر لے تاکہ رننگ میں آ جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور کل پھر کنسولیڈیشن میں ہم انکم سٹیٹمنٹ کریں گے اور پھر انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ ملا کر کیا کریں گے جیسے پرچے میں سوال آتے ہیں ٹھیک ہے تو پیج نمبر سکس سکسٹی ایٹ نکالیں فائنل اکاؤنٹس کے اندر پاس پیپر 11 ہے منٹ لیمونیڈ مزاک نہیں لینا اس سوال کو بیس نمبر کا یہ سوال ہے اور اس سوال کی ریکوائرمنٹ ذرا پڑھیں اس سوال میں کہتا ہے پریپیئر ایمیلز سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس اینڈ او سی آئی فور دیئر اکتیس سمبر انیس اینڈ پریپیئر نوٹ اون ٹیکسیشن اس کا مطلب پہلے ہمیں سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیف انکم انکم بنانی پڑے گی اور اس کے بعد پھر اچھا سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیف انکم آپ نے کبھی زندگی میں ویسے پہلے بنائی نہیں ہے مطلب ایفی آر ون کے اندر اگر میں بات کروں تو میں نے بچوں کے فارمنٹ دیا تھا وہ میں دکھاتا ہوں اللہ کرے کام ہو جائے اس سے درہ پاوز کریں اچھا جی تو اب آج ہمیں ریکوائر کیا کیا گیا ہے سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس اینڈ ا ادر کمپریہنسیف انکم یعنی کہ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیف انکم بنانی ہے کبھی آپ نے بنائی نہیں ہاں پینل آپ نے انٹران بنانا سیکھا تھا فی آر ون کے اندر اس کا جسٹ فارمنٹ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ سٹیٹمنٹ آف چینج انیکوٹی کے چیپٹر کے اندر آپ کو اس کا فارمیٹ پتہ ہونا ضروری ہے یہ فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے پروپر جو انکم سیٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے جو کہ ہم آپ فائنل اکاؤنٹس کے اندر بنائیں گے بھی صحیح جو آج پہلی بنانے بھی لگے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے آپ انٹروں میں بناتے تھے سیل لیس کاؤسٹ آف سیل کی ہیڈنگ دی کاؤسٹ آف سیل میں اوپننگ پلس پرچیزز لیس کلوزنگ سٹاک ایسا چکر نہیں ہے پھر ایڈ ایسر انکم لکھ کے تین چار چیزیں ادھر آ رہی ہیں لیس ایکسپنسیز لکھ کے سارے جہان کے ایکسپنسیز فیس پہ آ رہے ہیں ایسا نہیں جلتا بلکہ یہاں پہ آج اس ون کی پرزنٹیشن کے مطابق آپ نے انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے جس میں آپ کے موٹے موٹے یہ چار پانچ ہیڈز آئیں گے سیلز اس میں سے لیس کریں گے کاؤسٹ آف سیلز اس سے بھی پہلے ایک بات جو میں یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کرنا وہ کیا ہے آپ کی جو آرگنیزیشن ہے مثال کے طور پر ایک آپ کی فیکٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ سیلز ڈپارٹمنٹ یعنی سیلز شوروم کے اندر رکھ کے ان کو بیچتے ہیں اور ایک آپ کا ایڈمین ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ کے مینجرز بیٹھیں آپ کے اکاونٹنٹس بیٹھے ہوئیں آپ کے ایچ ایائر والے بیٹھے ہوئے آپ کے آر این ڈی الالے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو جو خرچے اس فیکٹری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خرچے آپ کے کاؤسٹ آف سیلز کے اندر کلاسیفا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو خرچے آپ کے سیلز اس پارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں ہو سیلنگ ایکسپینسز ہیں جو ایڈمن سے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ایڈمن ایکسپینسز ہیں ان کو ملا کر اپریٹنگ ایکسپینسز بھی کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین تو مین آئیٹمز ہیں کاسٹ آو سیلز اور اپریٹنگ سیلنگ اینڈ ایڈمن ایکسپینسز ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو موٹے موٹے ہیڈز آپ کے فیس پہ نظر آ سکتے ہیں انکم سیٹمنٹ کے وہ کون سے ہیں فائننس کاسٹ آدھر ایکسپینس ہے اور آدھر انکم ہے آدھر ایکسپینسز میں کیا آتا ہے ان شاء اللہ فائنل اکاؤنسز کے جب ٹاپک کو کر رہے ہوں گھ אותו آپ کو بتاؤں گا بیسے اس کے اندر ڈبیو ڈیو 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 ڈیوہ ورکر ویلفئر فنڈ والکر ورکر پروفیٹ پارٹیسپیشن فنڈ ڈونیشن سیٹی وغیرہ اس طرح کی انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آتی ہیں loss on disposal وغیرہ ایسی ادھر انکم کے اندر کیا کچھ آتا ہے یہی آپ کے gain on disposal آگیا آپ کے dividend انکم آگی جو core activities ہٹ کے انکمز ہوتی ہیں تو خیر یہ دیکھیں گے انچالا جب final accounts کا topic proper کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو دیکھیں گے پھلال تو آپ کو بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ آپ کے موٹے موٹے main points ہیں جو آپ کو face کے اوپر show کرنے کی زیادت ہے sales less cost of sales gp gp کے بعد add کر دیں ادھر انکم less current selling expense admin expense other expense finance cost اور آپ پہنچ جاتے ہیں profit before tax یہاں تک ابھی ہم نے پہنچنا ہے آج یہ آئی ایس 12 کے سوالوں میں آپ کو given ہوتا تھا accounting profit ہر سوال میں جس کو آپ رکھتے تھے پکڑ کے current tax کی working میں اور پھر وہاں سے آپ سوال کرتے تھے آئی ایس 12 کا آج یہ بھی given نہیں ہے آج ہم نے اس تک پہلے پہنچنا ہے اور اس کے بعد یہ کام تو ہم کرتے تھے یہ tax expense کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ tax expense نہیں 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 ایک میٹے ایک میٹے ہونے ہر چیز کی ڈیٹیل یہاں پر فیس میں نہیں ہوتی نوٹ میں ہوتی تو مثال کے طور پہ اس کا نوٹ نمبر seven ہم بناتے تھے وہ یہ ایسے کر کے نوٹ seven نوٹ seven یہاں پہ نوٹس کے اندر نوٹ نمبر seven ہوتا تھا اور اس taxation کے اندر آپ کو tax expense seven point one ہم لکھتے تھے ایسے ہی ہے seven point one ایسی لکھتے تھے tax expense اور tax expense میں کیا ہوتا ہے جی current tax اور deferred tax تو سی ٹی اور ڈی ٹی ای مثال کے طور پہ یہاں پہ کتنا آ رہا ہے پنتالیس آ رہا ہے مثال کے طور پہ یہ بتیس روپے اور یہ تیرہ روپے بنے اور ٹوٹل کیا بنا ہورٹی فائیو یہ فورٹی فائیو یہاں سے اٹھ کر جاتا تھا فیس پہ ایسے یہ یہ بنا کیرکولیشن آئی اور یہ ادھر سے لائے پورٹی فائیو اور پھر ہم پیٹ پہ پہنچے پھر آگے ہم اس کی اسی نوٹ کے اندر reconciliation بھی شو کرتے تھے یاد آ رہے تو آج کہانی کچھ ایسے چلنی ہے تو یہ سوال آپ کے لیے میں آج ایدی لائے ہوں ایدی ٹھیک ہے جو آج نہیں آئے وہ بڑا مس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہوتے ہیں جی راہد فورٹیکس یہاں پہ tax rate اور یہاں پہ tax اور پھر آگے وہی کہانی اگر آپ کی reconciling items کو یہ ہونٹ ہوگو لے تو یہ total کہانی ہے ٹھیک ہے یہ تو اصل میں نے فورٹ آیا جو ایف ایر ون والوں کو سمجھاتا ہے نا بندہ مجھے پتا ہے سب بچے سفر سفر کر کے آئے لیکن سوال بہت ہے میں حمد کر کے جاگ کے بیٹھنا انشاءاللہ آپ کا وقت میں ضائع نہیں کروں گا اللہ نے چاہا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ سوال ہماری ایدی تھا یہ سوال بہت important ہے اور ہم لازمی کیا کرتے ہیں اور تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پر جو کام رہ جائے گا تھوڑا بہت وہ پھر میں انشاءاللہ کل بھی discuss کر سکتا ہوں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں خیر یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ format ہمارا ہونا ہے یہی format آپ کو financial statements published کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا sales ہیں cost of sales ہیں اس کے بعد admin expense selling expense اور کچھ جو اہم اہم باتیں صرف وہ میں highlight کر رہا ہوں ٹھیک ہے revenue less cost of sale آگے جو نہیں highlight کر رہا وہ پڑھنا بھی نہیں ہے جی پی پہ آگے پھر admin expenses distribution marketing مطلب selling expenses اس کے بعد finance cost other income other expenses یہی آپ کے سلیبس کی بات ہے پی بی ٹی تک آگے اس کے بعد پی بی ٹی کے بعد یہ taxation جس میں tax expense آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے current اور deferred دونوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس note کے اندر تفصیل ہے جس کے اندر اس کی reconciliation ہوتی ہے اور پھر ہم آگے profit for the year نہیں profit after tax اس کے بعد پھر profit after tax یہ اصل میں یہ نہ پڑھیں یہ تو یہ تو consideration پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد other comprehensive income کے اندر آگی چیزیں تو یہ ذرا چیزیں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے اس کو آپ کو fr1 والے اس format سے دکھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے پیٹ تک آگے اس کے بعد وصی آئی میں سرپلس کا چینج آتا تھا فیار ون میں اب آپ کے زندگیوں کے اندر تو پیر ویلیو ریزرو کا چینج بھی آیا کرتا ہے جو فائنسل انسٹومنٹس والا تھا دو چیزیں ہوگی ہیں اب آپ کی زندگی میں وصی آئی والی آئیٹمس ٹھیک ہے نا تو یہ format ہے جس کے تحت ہم income statement آج بنائیں گے اوکے اس نے یہ کہا ہے statement of profit or loss بناؤ and other comprehensive income بناؤ تو یہ اس طرح سے بنے گی got it صحیح ہے نا یہ format ذہن میں رہے گا اس کو میں اگر side پہ کر دوں نا بلکہ اس کو لے جاتا ہوں ادھر copy کر کے آپ کے لئے کسی نے اسلام کیا آئی ٹھیک تو والیکم اسلام چلو چلو بھائی آپ چلو ادھر چلو آپ ہی چلو copying pasting log یہ اب بوقت ضرورت سند رہے اور کام آئے اس کے لئے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ وہ note out رہ گیا ہے اس کو note کر لیں ٹھیک ہے نا تو notes کے اندر یہ note اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کے آپ کو ذرا یہ easy لگے گا اس طرح سے دیکھنا ٹھیک ہے چلیں اب شروع کریں سوال تو requirement سمجھ آئیے statement of profit or loss and OCI بنانی ہے یعنی آپ نے یہ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا اب یہ پورا نہیں بن سکتا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سوال کے اندر ٹیکس بھی ہے اس نے taxation کا note بھی مانگا اور سارا کچھ ٹیکس والا وہ جو ٹیکس کے آئی اس 12 کے سوالوں میں کہتے ہیں وہ سب کچھ کرنا ہے لیکن مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ یہاں تک یہ figure given ہوتی تھی سوال میں یہ بھی given نہیں ہے and trial دے دیا اس نے پہلے ہم چلتے 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 یہاں تک آئیں گے پھر سوال آگے رکھ جائے گا پھر اس 160 کو پکڑیں گا اور لے جائیں گے اپنے اب یہ ہمارا سوال آئی اس 12 کا بن جائے گا ہم current tax working business کو لے جائیں گے کچھ چیزیں ایڈ کچھ چیزیں current tax نکلے گا پھر defer tax liaison والی working کو کرتے 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 current tax defer tax add کر کے tax expense نکلے گا وہ ادھر آ کے minus ہوگا پھر یہ پیٹ نکلے گا پھر OCI وغیرہ اور ساری چند جا کے تب پوری ہو ہی کہنا تو بہت ہی لہیم شہیم قسم کا سوال ہے اللہ کرے گا ہو ہی جائے گا پڑھنا شروع کریں following balances have been extracted from trial balance of mint lemonade limited as on 31 December 19 trade receivables given cwip given debit credit بھی الگ نہیں کیا اس میں ٹھیک ہے extracts ہیں ٹرائل کے allowance for doubtful debt as on allowance for doubtful debt کیا ہوتا ہے جی provision for doubtful debt ٹھیک ہے جی یہ بھی یہ opening given ہے ٹھیک ہے پھر sales ہے cost of sales ہے research and development آ رہی ہے research and development کس میں کا expense ہے may be expense may be asset may be کچھ expense research and development تو کچھ expense ہوگی کچھ asset بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ سوال بتائے گا ٹھیک ہے پھر trial میں پڑا ہے پتہ نہیں کیا ہے آگے دیکھو dividend receivable یہ balance sheet item ہے admin expenses selling expenses finance cost dividend income capital gain اور other income ٹھیک ہے extracts ہیں پورا trial نہیں ہے اوکے اب سوال کچھ اس طرح سے چلے گا ذرا دیکھئے گا کیونکہ میں نے آپ سے کہا ادھر دیکھو میں نے آپ سے کیا کہا ہے سب سے پہلے آپ نے گمرانہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے پی بی ٹی تک آنا ہے پی بی ٹی تک تو پی بی ٹی تک آنے کے لیے کوئی ٹیکس کا rule ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا یہاں پہ ہم سب کچھ accounting rules کے حساب سے کرتے ہیں یہ نکالتے ہیں اس کے بعد پر لڑائی شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی bad expense وہ کہتے ہیں bad return off ہم کہتے ہیں جی right of use کا interest ہے ہم کہتے ہیں boring cost asset ہے ہم کہتے ہیں exchange loss expense ہم کہتے ہیں لڑائیاں تو بات میں شروع ہوتی ہیں تو ہم اپنے پینل کو نہیں چھیڑ دیتے ہیں یہ تو سوارے مارے سٹینڈرڈز ہیں پھر ایف آر ون چھوڑ دیں ایف آر ٹو چھوڑ دیں پھر فائنشل اکاؤنٹنگ چھوڑ دیں پھر سٹینڈرڈز کو پھینگنے کہیں پھر ٹیکس کے ساتھ سے سب کچھ کر لیا کریں نہیں بھائی نہیں پی بی ٹی سے اوپر ہم کچھ چینڈ نہیں کرتے ہم اس 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 کو اٹھاتے اس کو لے جاتے ہیں working one میں اور اس کے بعد changes کر کے یہ figure ان کے حساب سے نکال کے ان کو دے دیتے ہیں ہاں ان کو ہمیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو اپنے ٹیکس سے مطلب ہے اگر ٹیکس ان کو صحیح نکال کے دیتے ہیں تو میں کیا مسئلہ ہے ٹیک ہے نا تو آج ہم سب سے پہلے یہاں تک آئیں گے اکے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو کیا کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ جاری باتیں بلیک کر رہا ہوں میں نے پڑھنے ہی دینی ہے آپ کو ٹیک ہے یہ سارے ہی اڑھا رہے ہیں یہ تو ہے ہی کیا ٹیکس والوں کا کچھ پوائنٹ ہے تو جب میں پی بی ٹی نکال لوں گا نا بیٹا اس کے بعد پھر میں یہ بلیکس بلیکس کو مٹاتا جاؤں گا ٹیک ہے تھوڑی سی آواز سارہ پوائنٹی ٹیکس کا پھر میں پھر اس کو ڈیفرینٹ کلر کر کے ہائیلائٹ کر کے چلا لیں یہ بھی مجھنی چاہیے ابھی لو جی اینک سارا سوال ہے بس ون بائی ون شروع کر دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے فارمیٹ بنا لیں سب سے پہلے آپ نے فارمیٹ سب سے ضروری چیز ہے ٹیک ہے اب ایک بار میں نے موٹا موٹا پڑھ لیا اس میں سیلز آ رہی ہیں کوسٹ سیلز آ رہی ہیں سیلنگ ایڈمن کوئی نوٹس ریکوارڈ نہیں ہے فائنل اکاؤنٹ کا ٹاپک ہے پورا اس کے اندر پراپر نوٹس بنانا بھی سیکھیں گے لیکن آئے کے سوال میں کوئی نوٹس نہیں ہے اس نے صرف سیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاؤس اور ادر کمپیس بھی نکو مانگ گیا وہ بنا دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگلی بات کیا ہے اس نے کہا ہے نوٹ آن ٹیکس سیشن بناو جو فائنسل سیٹمنٹ میں ڈالنا ہے اب یہ نوٹ پراپر بنانا ہے ٹیک ہے آہ انکلوڈنگ آ ریکنس اور ریکنسلیشن بھی بنانی گے یہ سارا کام کرنے کے لیے آئیس ٹویل کا پورا سوال بھی ہے اس کے بارہ نمبر ہے اس کے آٹھ نمبر ہے وہ بارہ نمبر بھی بیٹا اس لیے ذرا کام یہاں پر ہے کیونکہ بہت ساری ورکنگ تو اس کے ساتھ بھی ہو جانی ہے ٹیک ہے یہ ملا کر بیس نمبر کا یہ سوال ہے تو شروع کرتے ہیں جی کام اچھا میں کہہ رہا تھا سیلز ہیں کاؤسٹو سیل ہیں سیلنگ نظر آیا ہے ایڈمن نظر آیا آپ کو ایسے ہی ہے اس کے بعد فائنس کاؤس بھی نظر آئی ہے باقی ادر انکم لکھنی چاہیے آپ کو ٹیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں اس کو اسی طرح سے دیکھیں ذرا پہلی اجسمنٹ پڑھیں لیکن بلیک کو چھوڑ تو یہ ہی سے پڑھنا ہے آپ نے پہلے ہم تھوڑا سا ایسے فارمنٹ بنا لے کے کیا نام ہے جی اس کا مینٹ لیمنیڈ کوسٹن نمبر کونسا ہے کوسٹن 11 ہے فائنل اکاؤنس کا پہن نمبر 668 ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ مینٹ لیمنیڈ یہاں لکھ دیتا ہوں مینٹ لیمنیڈ مینٹ ایمیل آپ لکھ لیں ذرا ہٹ کے ہیں ٹاپک سے ذرا ہے ٹھیک ہے جی لے جی آپ یہاں میں کیا بنانے لگوں جی آج سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم ذرا میں معذرت کے ساتھ تھوڑا شاٹ کٹس پہ چالو میں جگہ یہاں لمبی مل جائے تھا ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم فور دا ایئر انڈڈ اکتیس سمبر ہے تیس جون ہے دوہزار انیس ٹھیک ہے جی پہلے میں پی اینل بناوں گا پی اینل کے اندر کیا کچھ آئے گا جی سیلز لیس کریں گے اس میں سے ہم کاسٹ آف سیلز ہم پہنچ جائیں گے گراس پروفٹ ٹھیک ہے گراس پروفٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ادر انکم لیس کر دیں گے ہم سیلنگ ایکسپینسز لیس کر دیں گے ہم ایڈمن ایکسپینسز لیس کر دیں گے ہم پائننس کاسٹ ادر ایکسپینسز کہیں نظر آئے ہیں آپ کو ادر ایکسپینس کے نام سے چیز نظر تو نہیں آئی ایک آدھی لائن ہے تیاطن چھوڑ دیں تو ہرج کوئی نہیں ہے ادر انکم تو مجھے نظر آ رہی ہے ڈیویڈ انکم آگئی لیکن ادر ایکسپینس مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو آگا تو دیکھ لیں گے ایک آدھی لائن آپ اتیاطن چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے یہی مجھے کچھ آئیٹمز نظر آئے ہیں آگے میں بریکٹس میں ہی آج ان کی ورکنگ کر لوں گا ٹھیک ہے تو ایک آدھی لائن چھوڑ کر ہم پہنچ جائیں گے پرافٹ بیفور ٹیکس پہ ٹھیک ہے پرافٹ بیفور ٹیکس پہ جب آ جائیں گے اس کے بعد پھر اگلی کہانی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اوکے تو میرے خیال میں تو ورکنگ اتنی کافی ہوگی وان بے وان اب ایجسمنٹ ذرا فارمٹ اتنا بنا لیں لیکن یہ پورے صفحے تک جانا ہے اس کے بعد ابھی ٹیکس مائنس ہوگا جب نکل آئے گا اس کے بعد پھر پیٹ پہ آئیں گے پھر ایڈ کریں گے پورا کرد پورا کرد پی بی ٹی کے بعد لیس کریں گے ہم اس میں سے ٹیکس ایکسپینس اب یہ ٹیکس ایکسپینس کے لیے ریکوائرمنٹ بی میں نوٹ موجود ہے تو نوٹ بنا لیں گے تو یہ ٹیکس ایکسپینس نکل آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے جی پروفٹ اس کے بعد ہم ایڈ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ادھر کمپریہنسیو انکم ادھر کمپریہنسیو انکم کے اندر اگر کوئی آئٹم ہوگا تو وہ لکھ لیں گے اور پھر ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل کمپریہنسیو انکم یہ اصل میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے پوری تو مکس سی ریکوائرمنٹ ہے دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں ٹیکس کی ورکنگز بھی کرنی ضروری ہیں لازم و ملزوم ہے نا آپ اگر پی بی ٹی نکالیں گے تو ٹیکس کی ورکنگ نہیں ہونی اور ٹیکس کی ورکنگ نہیں کریں گے تو آپ کی سٹیٹمنٹ آئی کمپریہنسیو انکم مکمل نہیں ہونی ٹیک ہے تو یہ آپ کا پورا فارمیٹ ہے اس کو نوٹ کر لیں اور اگلا صفحہ جو ہے وہ آدھا صفحہ کافی ہے نوٹ کے لیے چھوڑ دیں ریکوائرمنٹ بھی کے لیے اور پھر پورا ہی دوسرا صفحہ چھوڑ دیں تیسے صفحے سے دب و دب ورکنگز شروع کر دیں شروع کریں جی کام آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے آپ کا تو پہلا صفحہ آ گیا اس کا اس کے بعد دوسرا صفحہ نوٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا اور تیسرے سے ورکنگ شروع کر دیں شروع کریں جی کام پہلی ایجسمنٹ پڑھ لیں پھر اللہ کا نام لے کر اب چل سب سے پہلے تو آپ نے روپیز ان میلین میں سوال کرنا یہ یاد رکھنا ہے اب ایسا ہے دو ترتیبے ہیں ایک یہ کہ جو گیون ہے پہلے اٹھا گئے ٹرائل سے پھینک دیں وہاں پہ اور پھر ایجسمنٹ پھینے اور جو رہ جائیں ان کو پھر بعد میں پوسٹ کر دیں کیا طریقہ پسند کرتے ہیں پہلے پوسٹ کر دیں نہیں ہم ساتھ ساتھ کریں گے آپ نے جو کہا میں اس کیولٹ کروں گا جی پہ شروع کرتے ہیں ایجسمنٹ ون پڑھیں اوہ یار ایک ہی بات ہے لیکن دو نہیں ٹھیک ہیں ویسے تو دو نہیں ٹھیک ہیں چلے یہ کر کے دیکھتے ہیں فائنل ایک آنٹ میں جا کے بھی دیکھ لیں گے پھر جو آپ کو پسند آئے گا وہاں پہ ایک آدھا کوئی اور طریقہ بھی کر لیں لیکن جی دادہ مجھے بیسے زیادہ پسند پرسنلی یہ ہے کہ ایجسمنٹ پڑھو ٹرائل میں سے وہ چیزیں اٹھتی آئیں گی اور ان کو ٹک کرتے رہو اور انڈ پہ دیکھ لو ایجسمنٹ سے ٹرائل سے چیزیں اٹھا اٹھ کر آگئی وہ ٹھیک ہے جو رہ گئی ان کو پھر اٹھا کر پوسٹ کر دو ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وائل فائنلائزنگ فائنسے سٹیٹمنٹس او ایم ایل ایل فالوی ایشیوز آپ یہ پڑھیں مجھے پتا ہے آپ کو یہ آتا ہے جی ٹریڈ ریسیویبلز کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرائل کلوزنگ ہو تو اس کے اندر ٹریڈ ریسیویبل اوپننگ پڑے ہو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ایسا ایک اکاؤنٹ ہے دیکھو کلوزنگ ٹرائل میں نا اوپننگ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں فائنل اکاؤنٹ کے سوال میں جا کے سمجھاؤں گا ٹرائل کو جب سمجھائے جاتا ہے کلوزنگ ٹرائل کونس ہے کلوزنگ یہ کلوزنگ ٹرائل ہے 31 دسمبر 19 کا ٹرائل ہے اس میں چند ایک چیزیں اوپننگ پڑی ہو سکتی ہیں جن میں سے مشہور مشہور پرویجن فور ڈاؤٹفل ڈیٹ ہے یا اکیومولیٹی ڈیپریسیشن بھی ہو سکتی ہے یا ڈیفر ٹیکس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ انونٹری بھی ہو سکتی ہے اوپننگ جب کاؤسٹ آف سیل نہ پڑی ہو ٹھیک ہے نا لیکن آپ کے ٹرائل میں کاؤسٹ آف سیل پڑی ہے اس لیے آپ کو انونٹری نظر ہی نہیں آرہی انونٹری نظر ہی نہیں آرہی اس لیے سے اصل میں ایکس ٹیکس ہے اس میں بیلنس شیٹ مانگی نہیں نا اس لیے بیلنشیر کے سارے آئیٹمز نہیں کیون یہاں پہ ٹھیک ہے نا خیر چلیں چھوڑیں فیلحال جو میرے میرا مقصد ہے میں دو تین باتیں صرف وہ یاد رکھوا لوں آپ سے کہ مشہور مشہور سمجھو تین چیزیں ہیں فیلحال ٹھیک ہے جو آپ کے لیے ریلیٹڈ ہیں ایک پرویین فور ڈاؤٹفل ڈیٹڈ نارملی یہ اپننگ ہوتا ہے کیوں پرویین فور ڈاؤٹفل ڈیٹڈ کیوں اپننگ کیونکہ ہم سال کے انڈ پہ آکر ایک بار ڈیپشن ایکسپینس کلپلیٹ کرتے ہیں اور اس کی انٹری کرتے ہیں ڈیپشن ایکسپینس ڈیبیٹ اکیومول انڈ اپنیسیشن کریڈ تو وہ کلوزنگ تب بنتا ہے ڈیفور ٹیکس نارملی اپننگ ہوتا ہے کیونکہ سال کے انڈ پہ آکر ہم وہ ساری ورکنگ ڈیفور ٹیکس ہے آز آن بلا بلا کر کے پتہ نہیں کیسے جا کر کلوزنگ نکالتے ہیں کلوزنگ ہم نکال رہے ہوتے ہیں ایکسپینس وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو نارملی یہ ہوتے ہیں اس نے لکھ دیا لیکن تیاری تو رکھیں کہ یہ نارملی اپننگ ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ اپننگ ہے تو ڈیٹر بھی اپننگ ہوں گے تو وہ بے وکوف ہے زیادہ تر چیزیں اس میں کلوزنگ پڑی ہوں گی کوئی کہے کیش کا بینک کا ڈیٹر کا کریٹر کا اکاؤنٹ جو ہے بیلنسز جو ہیں یہ اپننگ پڑے ہیں تو وہ تو پاگل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن میں سال میں ہر وقت ہر روز کئی کئی انٹریز ہو رہی ہوتی ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کبھی اپننگ ہوں گے بہت کم چانس ہے غلط تو ہو سکتے ہیں غلط کلوزنگ تو ہو سکتے ہیں اپننگ نہیں ہو سکتے ہیں بینک ہو گیا کیش ہو گیا ڈیٹر ہو گیا کریٹر ہو گیا یہ اکاؤنٹس نارملی اوپننگ نہیں ہوتے کلوزنگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سارا سال انٹریز پڑھتی رہتی ہیں اب ان میں کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے آن ایڈجسٹڈ کلوزنگ تو ہو سکتے ہیں پر اوپننگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے لیکن پرویزن نارملی اوپننگ ہی پڑھی ہوتی ہے ٹرائل کے اندر ہم خود اس کی ایڈجسمنٹ کیا کرتے ہیں اچھا تو ٹریڈ ریسیویبلز کلوزنگ ہی ہیں یہ اور یہ دو آئٹمز مجھے اب مل گئے یہاں سے ان کو میں ہائلائٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے ٹریڈ ریسیویبل انکلووڈ یعنی کہ اس بارہ سو میں کچھ پڑا ہے کیا پڑا ہے جی اب بیلنس آف چالیس اچھا جی تو سارے بیلنس ہی پڑے ہوتے ہیں ریسیویبلز میں اس کو کیا کریں وچ نیڈس ٹو بی ریٹن اچھا تم تو غلط ہو بارہ سو تم تو غلط ہو ورکنگ نمبر ون ان اڈجسٹڈ ڈیٹرز آ جائیں گے بیس تو میں آپ سے کروانے لگا تھا یار ان اڈجسٹڈ کیری ڈاؤن کتنا جی بارہ سو یہ ان اڈجسٹڈ کیری ڈاؤن آ گیا ہمارا اور اڈجسمنٹ تو ہی کیا چھوٹی سی آر اس کے ساتھ ہی ورکنگ ٹو ہم کر لیتے ہیں پروویین فور ڈاؤٹ فولڈر اب یہ ان اڈجسٹڈ کلوزنگ نہیں ہے یہ تو اس نے کلیرلی لکھ دیا ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس آگئے اور پروویین چلے ایک ٹرائی مارے خبردار کسی نے بلیک والی لائن جو میں نے کی ہوئی تھی وہ پڑھنے کی کوشش کی بس یہ ان اڈجسٹڈ کلوزنگ ہے اور یہ کیا ہے یکم جنوری انیس پر یہ براؤڈ ڈاؤن ہے اوپننگ ڈیم شور ہے ہم لکھاو ہے اس نے اس لیے جی بولیں بلکہ جرہ دیکھیں اس کو کچھ ہو سکتا ہے جرہ دیکھ لیں ایک نظر جلدی کریں جلدی کریں وہ کیا کہہ رہا ہے ایک بیلنس پڑھا ہے ٹریڈ ریسیویل میں ایک بیلنس پڑھا ہے چالیس کا وہ رائٹ آف کرنا ہے نیڈس ٹو بی ریٹن آف تو رائٹ آف کر دیں مسئلہ کیا ٹھیک ہے آگے اگلی بات کہتا ہے پہلے کیا کرو گے آپ ریٹن آف بیڈ ڈیٹس کتنے چالیس آپ کچھ یاد ہے یہ بیڈ ڈیٹن آف کہاں کہاں آتا تھا آئی ایس ٹویل میں کر کے آئے تھے پرویڈ کے یہ ڈیٹرز میں سے ہم نکال دیتے تھے یہ ادھر بھی نظر آتا تھا اور یہ ہم کہتے تھے کہ جی ہم اس کو اس کو جو ہم جو ہے نا وہ ایس ٹی میٹ کو ایکچول سے کمپیئر کرتے ہیں یاد آ رہے ہیں تو یہ بیڈ ڈیٹن آف اس طرح سے دو جگہ آتا تھا بیڈ ڈیٹن آف بیڈ ڈیٹن آف کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایجسمنٹ اس کے علاوہ اور کوئی ایجسمنٹ اب اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے ایڈجسٹڈ کلوزنگ کتنا آگیا ایلیون سکسٹی اب اس ایلیون سکسٹی پر آپ نے اکتیس دسمبر انیس پر کھڑے ہو کر جب پانچ پرسنٹ لگانا ہے کیا انصار آنا ہے تو یہ فیڈ ڈیٹ کلوزنگ بنے گا اب اس فیڈ ڈیٹ کلوزنگ کو دیکھتے ہوئے بیلنسنگ فگر نکالو کتنی بیڈ ڈیٹ ایکسپینس کتنا بیڈ ڈیٹ ایکسپینس یہ بیلنسنگ فگر ہے 54 کی اور یہ کہاں جائے گی یہ فگر جاتی ہے پینل میں ہم بیڈ ڈیٹن آف کو پینل میں لے کر نہیں جاتے بلکہ بیڈ ڈیٹ ایکسپینس کو لے کر جایا کرتے تھے یاد آ رہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات جو شاید اس وقت نہیں کرنے کی ضرورت پڑی تھی کبھی نہ ہوئی ہو شاید وہ یہ ہے کیونکہ آپ دیکھو یہ تو ہے نہیں کہ ایکسپینس کا ایک ہیڈ پڑا ہوا ہے اور سارے جان کے ایکسپینس اس میں جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں تو پینک نہ ہے کاؤسٹ آف سیل میں ڈالیں گے سیلنگ میں ڈالیں گے ایڈمن میں ڈالیں گے یا ایڈر ایکسپینس میں ڈالیں گے یا فائنینس کاؤس یہ پانچ ہی ہیڈز ہیں یا ٹیکس میں ڈال دیں اس کے بعد پی بی ٹی سے اوپر کی بات کریں یا تو کوئی خرچہ کاؤسٹ آف سیل میں جائے گا یا سیلنگ ایکسپینس ہے یا ایڈمن ایکسپینس ہے یا ایڈر ایکسپینس ہے یا فائنینس کاؤسٹ ہے کیا یہ فائنینس کاؤسٹ ہے کیا یہ ایڈر ایکسپینس ہوگا نہیں ایڈر ایکسپینس نہیں میں کہہ رہا ہوں ایڈر ایکسپینس کی دسکیشن ویسی بات میں کرنی کیا کیا آتا ہے ایڈر ایکسپینس بھی نہیں ہے رہا کیا گیا cost of sale selling اور admin کس میں ہونا چاہیے اس کو admin میں ہاتھ کڑا کریں selling میں یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کڑا کریں میں دوبارہ بولنوں سنے ذرا دھیان سے میں پوچھ رہا ہوں یہ expense ہے یا نہیں ہے یہ expense یہ expense آپ کا ان تین میں سے cost of sale operating estimate میں نے لگا نہیں یا selling admin میں آ سکتا ہے cost of sale میں selling میں admin میں ہے تو میرا سوال کیا یہ cost of sale میں جانا چاہیے یہ factory کا خرچ ہے یہ factory کا خرچ ہے کتھیں کی میری factory یہ factory کا خرچ ہے نہیں کیا یہ admin میں جانا چاہیے کچھ بچوں نے کہا جانا چاہیے کیا یہ selling میں جانا چاہیے کچھ بچوں نے کہا selling میں جانا چاہیے بھئی پرانے زمانے کی بات ہے کبھی اس کو admin میں ICP ڈالا کرتا تھا لیکن accountants ڈالا کرتا تھا کہ یہ administrative expense ہے ٹھیک ہے ریکاوری نہیں کر پایا آپ لوگ یہ آپ کا ایڈمن ایکسپینس ہے لیکن پھر دور جدید آیا تو سیل والوں نے کہا کہ ایڈمن والوں نے کہا یار ہمارا قصور کیا ہے مطلب یہ لوگ اندھا دھن سیل بڑھانے کے لیے ادھار پر چیزیں بیجتے ہیں بندے کی شکل دیکھتے ہیں نہ صورت دیکھتے ہیں نہ کریٹ کریٹ وردنس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نہ آگا نہ پیچھا چیک کیا تھے جان دیتا ایسے نہیں کرنا چاہیے چیک کر کے بیچیں دھیان سے بیچیں اب اگر انہوں نے یہ بیعتیاتی کی ہے جو بھی ہوا ہے تو یہ خرچہ بھی انہوں کو چارج ہونا چاہیے تو اب آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں اس بیڈڈ ایکسپینس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایزا سیلنگ اب یہ بحث اس لیے آج تک کبھی نہیں کی کہ فائنل اکاؤنٹس ابھی شروع ہوا ہے مطلب شروع کیا ہوا ہے ایک سوال یہ کرنا ہے پھر کنسولیڈیشن جب ختم ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے آئیس تین ترٹی سیون کے بعد پھر جا کے یہ کریں گے لیکن یہ سوال بہرحال الگ تھلگ ہے آئیس ٹویلو کے ساتھ مکس ہے نا تو آئیس ٹویلو کیا ہوا اس وجہ سے یہ سوال میں آج کر رہا ہوں بچے بھی کام میں میں نے کنسولیڈیشن کو نہیں چھیڑا لیکن یہ کنسولیڈیشن کے آج کے لیکچر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ لیکچر اس لیے چروع نہیں کیا کہ وہ آج لیکچر نہیں لیں گے تو کل مارے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب کل میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ایک دن میں آپ کے لئے انتظار کر سکتا تھا اگر گھر بیٹھے لیکچر سن رہے ہو تو پیدل چل پڑھو سیٹ نہیں مل رہی تو اچھے کل کنسولیڈیشن میں انکم سٹیٹ میں سٹارٹ کروا دوں گا اچھے جی سیلنگ ایکسپینس ہے چلیں جی اب شروع کریں پھر اگلا کام اب مجھے بتائیں سیلنگ ایکسپینس جو ہے سیلنگ ایکسپینس جو ہے ٹرائل میں جو نظر آ رہا ہے وہ کتنا ہے یہ میں نے اٹھا لیا اس کو ایڈجسٹ کر لیا لیکن اس ایڈجسٹڈ کو بیلنس شیٹ میں لے کے جانا ہے نا وہ میں نے بنانی ہے دوسری چیز میں نے اپنک پرویشن کو اٹھا لیا یہ دونوں فکر اٹھا کر ادھر لے آیا میں اب ان دونوں کو صحیح کر لیا اب کونسا پیج تھا یا چنگہ نزدیک ہے مجھے پتہ ہے مجھے یہاں کچھ ایسی چیز نظر آئی تھی میں کہا چلو کہ شاید اس وجہ سے باگ باگ کدھر آ رہا ہے اچھا جی اچھا بھلا فلو چال رہا تھا اچھا جی میں نے اوپننگ اٹھائے جو آن ایڈجسٹڈ بیلنسز تھے وہ اٹھا لیے ٹھیک ہے ان کو ایڈجسٹ کر دیا اب مجھے بتاؤ یہ کلوزنگ کہاں جانا ہے یہ کلوزنگ کہاں جانا ہے بیلنس شیٹ میں بنانی نہیں یہ کلوزنگ کہاں جانا ہے بیلنس شیٹ میں بنانی نہیں سمپل اب مجھے صرف اور صرف اس وقت پینل بنا رہا ہوں پی اینل بناتے ہوئے مجھے صرف اور صرف کس کی ضرورت ہے اس ففٹی فور کی جس کو میں نے پی اینل کے اندر لے کے جانا ہے سیلنگ ایکسپینسز میں ٹھیک ہے تو اب میں نے آ کر یہاں سے اٹھایا سیلنگ انڈیسٹریبیشن ایکسپینسز کو ٹرائل والے اس کو کہا کہ یہ دو سو جو ہے اس کے اندر وہ ایکسپینس ریکارڈڈ نہیں ہے کیونکہ پروی انتہاں کلوزنگ ہم نے اب نکالی ہے بیٹ رائٹ آف تو اب کی ہے تو اس کا مطلب یہ سیلنگ ایکسپینسز جو ہے کتنا بنتا ہے جی ٹرائل والا کتنا ہے ٹو ہنڈرڈ اس ٹو ہنڈرڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی پلس ففٹی فور بلیک سہی نکر دوں نظر ہی نہیں آرہا پلس ففٹی فور اور اس کے ساتھ آپ نے ورکنگ نمبر ساتھ ہی سوچ لیں ٹیکس والے کیا کہتے ہیں اور اکاؤنٹنگ والے کیا کہتے ہیں خبردار مارے جاؤ گے پرچم بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے سکون سے چلو سکون سے چلو ابھی وہ اگنور کرو پینل بنالو پہلے ٹھیک ہے چلیں آگے اب دیکھو یہ تین فگر میری یہ ترتیب ہے ذرا میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ ٹرائل سے فگر اٹھاتے جائیں اینڈ پہ دیکھیں کہ جو رہ گئی ان کو اٹھا کے ویسے ہی پھینک دیں گے جیسے سیل کی شاید کوئی ایجسمنٹ نہیں آئی میرے خیال میں جب نہیں آئے گی تو پینل تو بنا نہیں ہے نا اٹھائیں گے اور پھینک دیں گے آگے تو اس کھل بریکٹ میں لے جائیں گے اچھا نیکسٹ یہ ایجسمنٹ ڈن ایجسمنٹ ٹو پڑھو پڑھو کریکشن آف ایر کو لفت نہ کرانے والو پڑھو کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی دماغ میں اوریجنل رونگ ریکٹی فائنگ کرو میں پھر کرا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا کچھ اپنا دماغ بھی تو ہلاؤ جو لاؤنا سوال لنتی ہے جلدی جلدی کرتے جاؤں میں زیادہ ٹائم ہی دے سکتا کوئی سنڈے شنڈے آن کی آتا تین گھنڈے کلاس ہوتی سارا آپ سے کرواتا ممکن نہیں ہے جلدی کرو نورملی یہ ایسے ہی سوال ہے دو گھنٹے کی کلاس رکھ کے کیا جاتے ہیں تو کوشش کریں گے پونے دو گھنٹے میں ہو جائے جی cwip انکلوڈز cwip پڑھا ہوا ہے اس کی کو بات ہو رہی ہے اس 910 میں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے انٹرسٹ کاؤس آف 84 تو بائی جن اس میں ہی پڑھا ہونا ہے ہاں دو ہوگئی یار ہاں on specifically acquired bank loan during the year صحیح تو ہے اس سے آگے میں نے بھی نہیں دیکھنا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس میں 84 پڑا ہے اب بولو یعنی کہ یہ جو آنسر آیا ہے اس میں 84 پڑا ہوئے پتہ نہیں یہ کتنا ہے مجھے نہیں پتہ مجھے چاہیے بھی نہیں شاید کیونکہ میں نے بالشیٹر بنانی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن اس میں یہ جو بھی فگر تھی material labor کے اندر جو فگر ہوتی ہے اس کے اندر add ہو کر اس کے اندر add 84 ہو کر یہ 910 آیا ہوا ہے کوئی مسئلہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے کہتے ہیں however interest of 16 million earned by investing surplus funds available from bank loan has been چوراسی تو add کر دیا اچھا یہ میں نے revision کروائی تھی آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں تھوڑی سی revision کرائی تھی کسی زمانے میں میں نے یوں کہا تھا مثال کے طور پر مارا ایک سوال ہے اس میں میں کہتا ہوں جی cwip میں پڑا ہوا ہے material labor ایسی ذرہ revision کر لیتے ہیں labor یسٹرائل میں کی تھی material labor overhead مثال کے طور پر سو روپے کا لگا ہوا ہے interest paid qualifying asset پیسہ rules پورے ٹھیک ہے یہ جناب 20 روپے ہے ہماری اپنی example 20 روپے اور interest income جو surplus fund سے آئی ہے وہ let's say 8 روپے ٹھیک ہے اب اس کی آپ کو کیا accounting سکھائی گئی تھی فی آر ون میں جو آپ کو یہاں فی آر ٹو میں revise بھی کرائی گئی تھی کیا accounting سکھائی گئی تھی آپ کو آپ کو یہ کہا گیا تھا اب میں اگر IFRSS کی بات کروں standard یہ کہتا ہے کہ آپ CWIP debit cash credit کریں 100 روپے سے ایسی میں نے کروایا تھا جب CWIP device کروایا تھا IS12 میں یاد ہوگا figure بدلی ہوں گی ظاہر ہے example تو ہر دفعہ پھر جو ذہن میں ایسی figures hypothetical ہوتی ہوں جی CWIP debit اور cash credit 20 روپے سے asset میں add کیا asset میں add کیا expense out نہیں کرنا ہوتا ہے interest کو جو boring cost جو specific loan والی ہے qualifying asset پر ٹھیک ہے اور cash debit CWIP یہ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب یہ جو ہونا چاہیے تھا یہ اصل میں ہوا نہیں ہے تو میں اس کو working میں لے کے آتا ہوں یہ میں نے revise کروایا آپ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جب ہم IS12 کو لے کر آئیں گے تو پھر میں تو دوبارہ واپس آؤں گا اور آپ کو وہی revise کرواں گا کہ اب accounting والے کیا کرتے ہیں ٹیکس والے کیا کرتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں ٹھیک ہے پھر حال تم accounting کو تو صحیح کر لیں اب ہونا چاہیے تھا CWIP میں سے یہ آٹھ روپے مائنس ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے خیر سے اس کو other income میں مائنس کر دیا تو میں یہاں پر ایک working تو بناتا ہوں اب 3 کیوں اچھا سوری working 3 جی بیٹا میں یہاں پر rectifying entry پاس کرنی ہوں ٹھیک ہے original wrong چلو کر رہے تھے original ہونا کیا چاہیے تھا لڑائی کس کے 16 روپے کی نا 16 روپے کی ٹھیک ہے دیکھو ادھر دیکھو اس میں اس میں 84 plus ہو چکا وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں سے minus کچھ بھی نہیں ہوا minus کچھ بھی نہیں ہوا یہ غلطی ہوئی یعنی credit کرنا تھا cwip کو کتنے سے 16 سولہ سے لیکن نہیں کیا other income میں کر دیا تو یہ غلطی ہے صحیح کرتے correction کریں گے ہونا چاہیے تھا cash debit cwip credit کتنے سے جی آپ کے سوال میں 16 سے ٹھیک ہے لیکن آپ کے سوال میں غلطی سے کر کیا دیا گیا done by accountant what is done by accountant wrong wrong is done by accountant ٹھیک ہے جی جی کیا done کر دیا اس نے اس نے cash جو debit اس کو تو بھولتا نہیں ہے اس کو debit کر دیا لیکن بھائی جن ادھر انکم کو credit کر دیا اوہ ادھر انکم کدھر ہے تھی نا ہے تھی نا ہے تھی نا ادھر انکم یہ پڑھی ہے تمہارے بھی تمہاری بھی لاتری نکلائی چلو تم بھی چلو سیڈو جائی پی کو تو اٹھائیں اٹھانے اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں اس کو مٹک بھی نہیں کر رہا اس کو بچے cross کر دو balance sheet میں لے کر جانا ہے اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے کریں گے صحیح کرنا ہے تو کروا دے نا کوئی مسئلہ ہی میں صحیح کروا دے تم لیکن جانا کہیں خیر ادھر انکم کو بھی اٹھا لو یہ اب غلط ہے غلط کیوں ہے اس چھتیس میں سولہ روپے وہ پڑے ہیں جو دراصل asset میں سے minus ہونے چاہیے تھے انہوں نے credit کرنے تھے انہوں نے ادھر انکم میں credit کرنے تھے تو اس کو اٹھا تو لو نا اندھر لے آؤ ادھر انکم کتنی ہے جی 36 ٹھیک ہے جی اب یہ غلط ہے چلے خیر انہوں نے کیا کر دیا جی cash debit ادھر انکم credit تو ہم اب اس کو کیا کریں گے ہم ایسے چھوڑ تھوڑی دیں گے غلطی ہے اس چی کیا ہو گئی ہے صحیح کر دوست کو تو ہم rectifying entry pass کریں گے جی تو cash debit ہونا تھا ہو گیا کچھ بھی نہ کریں کسی لیے جب بھی credit ہونا تھا ہوا ہے کیا تو کرو بھائی credit کرو کرو credit آپ کس disease کی medicine ادھر انکم credit ہو گیا غلطی سے صحیح نہیں ہوا صحیح کرنے کے اس لئے کر دو ادھر انکم ہو گئی ہماری debit لے جی یہ میری working three done and dusted ہے اب اس rectifying entry کو مجھے post کروانا ہے آپ نے ٹھیک ہے post کروا دیں مجھے اگر تو میں balance sheet بنا رہا ہوتا نا بیٹا تو میں cwip کو بھی اٹھا کے balance sheet کے face پر لکھ لیتا پر میں وہ تو بنا نہیں رہا تو double entry میں پوری کروا ہوا ٹھیک ہے other income debit مطلب بڑھ گئی income credit nature کی چیز ہے بڑھ گئی تو مطلب credit ہوتی نا debit ہو رہی ہے مطلب کم کر رہے ہیں سادھا بات ہے ایک income غلط record کر دی تھی اس کو صحیح کرنا تو minus ہی کریں گے ٹھیک ہے other income debit کتنے سے 16 سے اور cwip credit cwip یہیں پہ کر دو تمہ credit ٹھیک ہے cwip credit اب یہ cwip صحیح ہو جائے گا بولو کتنا ہوگا صحیح 896 ٹھیک ہے لیکن یہ 896 میں کہاں لے کے جاؤں بس ہو گیا ٹک balance sheet میں جانا تھا balance sheet اور یار 94 کر لو میں کہہ سوال پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہے ٹک کر دو بس اس کو اب use نہیں کر نا دوبارہ other income بھی لے کئی کام آئے گا انشاءاللہ ہم کھیل لیا کرتے ہیں اس کے ساتھ میں یہاں جا کے بتا دوں گا ہم اس کو net کر کے بھی تو کھیل لیا کرتے ہیں گیم کر لیں گے جو ہو بھی گیا اوریجنل رانگ ریکٹی فائنگ پھر کرو یہ ورکنگ تو ہو ہی گیا نہیں کرو پھر بسم اللہ ریسارچ اینڈ ڈیویلپمنٹ دیکھو یہ بڑی ترتیب ہوتی یاد رکھنا فائنل اکاؤنس کے خاص سورپس والوں میں ایک بات سن لیں بڑی اہم بات کر رہا رہا ٹرائل میں جو لفظ لکھا ہو ہے اگر اس کے بارے میں جس من جیسے آپ غور فرمائیں تو trade receivables include اوپر بھی کیا given ہے لفظ trade receivables ٹھیک ہے جاگ جائیں بڑی اہم بات ہو رہی ہے اس کے بعد capital work in progress includes تو اوپر جا کر دیکھیں گے تو capital work in progress ہی لکھا ہو گا research and development include نہیں represents include نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا represent یعنی کہ مشتمل یعنی کہ اس میں پڑھا ہی صرف کیا ہے باندھنا ہو جائیں یار ہو ہی کیا میں یہ بیچارہ بھی چھے دن ایسی ہی آن رہ بیچ میں اس کو ریسٹ دیا لگ دے دے تب چارے کو رہے مجھے یاد ہی نہیں رہا میں اتنا دور رہا اس نراز ہو رہا بار بار رہ یہ زیادتی گی ہے یہ زیادتی ہے اچھا جی آپ پڑھیں پڑھیں آپ پڑھیں اپنی کتابوں سے پڑھیں پڑھیں کتابوں سے آگی نکل پڑھتے نہیں کتابوں سے آپ میری کتاب سے کیوں پڑھتے ہیں آپ رن ڈی ریسرچ ڈیویلپمنٹ اب اس میں انکلوڈ نہیں بولا اس نے اس نے کہا ریپریزنٹ یعنی کہ یہ تو ٹوٹل ہی یہی ہے چلو پہلے اس کو پکڑ دو لو اس کو ییلو تو کرو آر این ڈی اس کی بات ہو ٹھیک ہے بھائی بھائی دیکھ موبائل رکھ 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 بھائی بھائی ایک سو اسی روپے کے بارے میں کہہ رہا آئے کہ یہ کیا ہے اس میں شامل نہیں کچھ یہ سارا کا سارا کیا ہے کہتا ہے آر ڈی ریپریزنٹس کاسٹ انکرڈ فور نیو پروڈکٹ سٹارٹڈ آن یکم فروری انیس فٹا فٹ ہم اپنی بیسکس پہ چلے گئے واپس ٹھیک ہے تو سٹارٹ کس دن ہو رہا جی کام یکم فروری انیس سال بدلا پھر سال بھی لکھ لیں ٹھیک ہے دا ریکارڈنگ کرائٹیریا وز میٹ آن یکم مئی انیس تو کرائٹیریا ریکارڈنگ کرائٹیریا کب میٹ ہوا یکم مارچ میں اچھا بھائی نے مارچ بولا میں نے لکھ دیا جی کیا تھا جی ریکارڈنگ کرائٹیریا میٹ ہو گیا کس دن یکم مئی پہ اچھا اس کا مطلب فروری مارچ اپریل یہ تین مہینے کے خرش ایکسپینس میں جانے چاہیے چاہے ریسرچ ہے چاہے چاہے آر ہے چاہے ڈ ہے بورے والی ہوگی دی بھی ٹھیک ہے نا چاہے آر ہے چاہے ڈ ہے اس دن سے پہلے والا سارے کا سارا کیا ہو نا ایکسپینس آؤ پرودٹ وز لانچ ڈا اکتیس اکتوبر تو لانچ ڈیٹ کیا دے دی انہوں نے لانچ کس دن کر دیا اکتیس مائی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر چھے مہینے تین مہینے جو بنتے ہیں وہ یہ تین مہینے جو بنتے ہیں ادھر اس ٹائم کا خرچہ ایکسپینس میں اور یہ چھے مہینے جو بنتے ہیں اس کا خرچہ کیپلائی ہوگا ٹھیک ہے اب نہیں یہ تین مہینے نہیں ہے فروری مارش پر اچھا وہ تو اگلی بات ٹھیک ہے وہ سکھیں گے اب آگے کہتا ہے یہ اسٹیمیٹی دیکھ اس نیو پر ٹھیک سکھیں گے مارٹیزیشن کے لیے مطلب اس کا کیا ہے کہ جو ایک سو اسی تھا ٹھیک ہے وہ ایک سو اسی ساری نو مہینے کے ٹائم کے اندر ٹھیک ہے نا اب ورکنگ فور آگی ہماری اچھا یہ نا ریفرنس دینا ہوتا ہے نا یہ سولہ کہاں سے آیا اگر وہاں پہ ورکنگ اگر آپ نے وہاں پہ کر دیا نا یہ کام یہ جو آپ کو نظر آ رہے پھر یہاں پہ آپ نے ورکنگ نمبر تھری چھوٹا سا ریفرنس بھی دے دے دیں ٹھیک ہے نا اور اگر نہیں کیا بلکل بیسک سی بات یہ پہ آپ نے شو کر دی اب بات تلا چھوٹا سولہ سولہ سوال میں گیون تھا نا بولو سوال میں گیون تھا تو ایڈیز لکھا جا سکتا تھا ایجسمنٹ میں نے جو ورکنگ کر دی اس لئے میں لکھا دیا جی ہونا کیا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا آر این ڈی ایکسپینس میں صرف ایکسپینس لکھ دوں بلکہ میں یوں لکھ دوں ایڈمین ایکسپینس 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 ڈیبیٹ کرو کتنا ایکسو اسی ہے پورا ایکسو اسی جو ہے اس کا تین بٹا بارہ بارہ مہینے کی تو کس ہی نہیں ہے بارہ بارہ نہیں کرنا جی ڈیوائیڈ بائی نائن کتنا سکسٹی یہ ایکسپینس بنا اس کے بعد انٹینجیبل ایسٹ بیلنسی بھی نکل سکتا ہے لیکن چلو آپ کو ذرا یاد رہ جائے چھے بٹا نو کتنا ایکسو بیس اہو جی اور کیش کریڈٹ ایکسو ٹھیک ہو کہا جی صحیح ہے اب بولو اب یہ ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا مجھے کوئی بچہ بتا دے done by accountant کیا ہے جی r&d debit کس نے بتایا r&d debit کہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے اوہ چیک کرو تسی چیک کرو اوہ رہا گیا تو کوئی گال نہیں اللہ دیسی اوہ ہی اوہ دیسی جی بچوں بچوں کس نے کہا کہ r&d debit cash credit کس نے کہا صحیح کہا r&d میں debit کر کے سارا رکھا ہو تو یہاں پہ بھی r&d نظر آ رہا ہے r&d debit research and development debit cash credit وان وان ایٹی سے تو ریکٹی فائنگ انٹری کروا دیں جی مجھے ریکٹی فائنگ انٹری آپ لوگ مجھے کروا دیں جی آپ مجھے بتائیں وان وان ترتیب سے چلیں expense debit ہونا تھا نہیں کیا تو کرنا چاہیے کتنے سے 60 خیال جو پائیں intangible debit ہونا چاہیے تھا کیا ہو گیا تو کر لیں intangible کو debit کر لیں کتنے سے 120 سے cash credit ہونا تھا ہو گیا کچھ نہ کریں r&d غلط debit ہو گیا صحیح کر نہیں نہیں بیٹا اس میں سے جتنا expense بنتا وہ مان تو لیا ہے اب اس کو کسی جگہ بھیج بھی دیں گے نہیں اس نے r&d کو r&d رکھا ہو ہے intangible کا تو نام نہیں لکھا ہوتی research intangible ہو سکتا ہے research intangible نہیں ہو سکتا development میں بھی اچھے phase والا ہی ہو سکتا ہے ٹھیک نا simple بات ہے اس کو سمجھ نہیں آئی نا اس نے r&d میں لکھ دیا اب expanse کیا بھی صاحب کہیں سارا expanse ہے تو expanse صحیح کر لیں گے تو r&d account ایک بنا ہو ہے اس کو ختم کر دیں اور جو اس میں expanse جانا پھیں گے باقی ایسیڈ میں پھائیں پھائیں انٹینجیبل ہی کر دو انٹینجیبل کر دو انٹینجیبل انٹینجیبل کتنے وان ٹوئنٹی کا لائف اس کی پانچ سال کتنے مہینے دو بٹا بارہ آنسر فور یہ کام جو تھا یہ کام ڈان بائی اکاؤنٹ ہے یہ ڈان بائی اکاؤنٹ میرے خیال میں تو نہیں ہے تو ٹھہرو ایک منٹ تسلیح سے پڑھ لیتے ہیں آرنڈی it is assumed that the useful life of new product will be five years it may be assumed that all cost اچھا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی کر لو بھائی انٹینجیبل اس کی مورٹائزیشن expense ڈیابیٹ سیدھے ہی لکھ دیتے یہاں پر ویسے اور انٹینجیبل asset کریٹ کتنے سے جی اچھا اب اس کی posting ہونے لگی ہے یہ posting آپ دھیان سے دیکھ لیں سلی ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے نا جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا وہ کر لیں اب یہ ہمارے پاس یہ کہانی ہے تو شروع کریں کام جی اچھا اب میرا سوال اس expense کو کہاں پھینک اس expense بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے science dana r&d بیٹھے ہوتے ہیں یہ admin کا ہی خرچہ ہوتا ہے یہ سیلنگ کا خرچہ یہ پر patent بنے گا تو factory کے حوالے کریں گے یہ formula بنے گا تو factory کے حوالے ہوگا کہ جی اب پر production شروع کریں ٹھیک ہے اور جب وہ بن جائے گا تو پھر بکنے جائے گا تو یہ بہرحال ایک admin expense ہوتا ہے جس کو میں آج classify کروں گا آپ کے لیے admin expense ٹھیک ہے جی تو expense debit expense کون سا والا او admin والا expense نہیں debit ہوتے کون اس نے ایک چیز الگ سے رکھ دی تھی اس نے چیز الگ سے رکھ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اب صحیح جگہ پہنچ آنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے expense debit کریں گے کس میں جہاں پر اس نے debit نہیں کیا ہوا تھا تو admin expense کو بھی اٹھا لو اب دیکھو نہ ایسا چیز کر کے اٹھتی چلی کتنا جی 30 2 تو جناب آگیا 30 2 ٹھیک ہے اب اب اپنی entry پہ آجائے سوال میں کہیں پہ intangible given ہے جی سوال میں کہیں پہ intangible given ہی نہیں جیسے cfjp given تھا ویسے intangible given نہیں اوکی چلو اب دیکھو expense admin expense 60 روپیز سے debt debit چھوٹا سا working کا reference دے دے کون سی working چل رہی ہے 4 ٹھیک ہے next intangible asset debit balance sheet بنا رہا رہا تو وہاں پر میں لکھ لیتا نہیں بنا رہا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا intangible کتنے سے debit 1 20 کر لیتے اگلی entry 120 میں کو سا balance sheet اگر balance sheet بنا رہا تو میں 120 کی entry کرتا assets میں جا کر done intangible debit اور R&D credit R&D کیا ہو گیا credit یہ 180 کتنا بچ کے ادھر سے 0 صحیح ہے چھوٹ کی جان آپ کی سے 0 لے جو کبھی میں لے جانا ہے تو لے جو بات سمجھ بات سمجھ اس کو سمجھ نہیں آیا اس نے یہ جگہ پر رکھ دیا R&D پتہ ہے research and development ہے لیکن اس نے ICRD نہیں پڑھا ہوگا ایت کی چھوٹیوں میں بنے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس نے نہیں پڑھا ہوگا ریوائز نہیں کر کے آگا بھولا ہوا تھا R&D ڈال ہوئی دوبارہ دیکھیں ذرا دوبارہ دیکھیں ذرا expense 60 روپے سے debit intangible asset 120 روپے سے debit R&D 180 روپے سے credit یہی پہ face بھی کر دیا لکھنا تو لکھلو لکھ کر card مرضی آگر آپ expense کہتے ہیں اس کو اور R&D expense کہہ کر face پہ لکھ دیتے ہیں غلط ہے لکھ دیتے ہیں تو پھر بعد میں minus vanity کر کے zero کر دینا card دینا line بالکل بھی نہ سمجھ آرہی ہے کوئی مسئلہ اچھا amortization expense debit plus four سے amortization expense debit یہ دونوں ہی working سے آئے ہیں four working four ٹھیک ہے جی amortization expense debit اور intangible asset credit کتنے سے اور یہ کتنا بچ گیا ایک سو سولہ اب اس ایک سو سولہ وہ کہاں لے کے جانے بیلنس شیڈ میں لے کے جانے لے جاؤ میں تو بنا رہی یا تم لے جاؤ آچھا ڈان ہو گیا سمجھاتی ہے بات کی کس کو کار تو دیا ہے یہ دیکھو چندہ ادھر دیکھو admin expense expense debit جو در intangible intangible depreciation admin کو ہی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا بیٹا intangible ابھی بن رہا ہے اور بن گیا ہے بننے کے بعد اس نے ہاں یہ بات ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے بچہ سوچیں جی کس چیز کے اوپر product پروڈکٹ ہے کیا خیال ہے کس سوچیں ڈال دی بھئی یہ کہا ہے صحیح رہا ہے گزالے نے ماری نہیں کیتی کبھی کبھی گزارے کی بات کر دیتا ہے کلیر نہیں ہو رہا پروڈکٹ ہے جانے دیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جانے دیں دونوں طرح سے چلے گا چل جائے گا کسس ہے لیکن پھر چھوٹی سی ایک نوٹی ڈال دیں نا سٹار لگا کے کہ ایو ازیون دیڈ اس پروڈکٹ اس بینگ یوزد انفیکٹ ہو سکتا ہے نا آپ کا یہ انٹینجیبل جو ہے یہ ادھر ہی یوز ہو رہا بھی کیا کہہ سکتے کوئی سوفویر بنایا ہو آپ نے پروڈکٹ ہے پتہ نہیں کوئی کیا چیز ہے سمجھ نہیں آرہی چل جائے گا ٹھیک ہے کلیر نہیں دن ایسے نیکسٹ یہ ہوگیا دن پورا ہو گیا اب بولو آخری اجسمنٹ ہے جلدی کرو پھر اگلا پارٹو ضرور کرتے ہیں ورکنگ یہ کرنے پھر پارٹو ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ اجسمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پی بی ٹی تک پہنچ جائیں گے پھر پارٹو میں ہم اپنا پارٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے سوال ہاں جی آفیس بیلڈنگ آف ایمیل ہیڈ نیٹ بک ویلیو آف نو سو ملین آن اکتیس دسمبر اٹھارہ پچھلے سال کے آخری ان کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے بلو وید ریمیننگ یوسفل لائف آف بارہ سال اچھا ریمیننگ لائف پہ ڈیوائیڈ کریں یا کاؤس کو اریجنل لائف پہ ڈیوائیڈ کریں آنسر سیو نہیں آتا پتا ہے اس بات کا کسی کو نہ پتا ہو ہاتھ کھڑا کریں سٹریٹ لائن میتھڈ ہو میں پھر اگزیمپل سمجھا دوں گا سٹریٹ لائن سمجھا ہی دیتا ہوں چھوٹی سی بات کس کو نہیں آتا کس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ نے سٹریٹ لائن میتھڈ اگر ہو آپ نے اس میں کاؤس کو اریجنل لائف سے آپ ڈیوائیڈ کریں یا بک ویلیو کو ریمیننگ لائف سے ڈیوائیڈ کریں آپ کا آنسر سیم آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی اگزیمپل ہے یہاں پہ کر آپ نے ایک ایسٹ خریدا 90 روپے آپ اس کو 90 بڑا 3 پھر کر کر کے 30 روپے کر دیں تو یہ کتنا بچ گیا 30 90 بڑا 3 کریں 30 کی ڈیوائیڈ آئی اور 0 آپ اسی کو اسی کو ایسے بھی کر سکتے ہیں بک ویلیو 60 لیں ڈیوائیڈ بائی ریمیننگ لائف دو ہے بک ویلیو 30 لیں ڈیوائیڈ بائی 2 مطلب 1 سوری جی تو اگر آپ original cost کو original لائف سے ڈیوائیڈ کریں یا بک ویلیو کو ریمیننگ لائف سے ڈیوائیڈ کریں straight line method میں depreciation جو ہے وہ سیم آئے گی depreciation would be same done کیا ایسی ذرا مینے کا تھوڑا سا ڈیوائیز کر لیں بات اس نے کہا ہے کہ اس کی 31 سم 18 پہ ہے 900 ٹھیک ہے with remaining life of 12 سال during 19 during 19 MLL decided to opt revalition model for its building consequently fair value of building at start of 19 was determined at 1200 ہاں جی start of the year اب اس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے value determine کی ہے such revalition has not been accounted for آگے نہ پھنو ٹھیک ہے فیل حالی در روک دو مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ working number کون سی پہ 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 working 5 open کریں اور revalition کے اپنی مشہورے زمانہ working جو کرتے ہوتے ہیں وہ کریں جی 100 description والی 5 جی دو کولم ڈلنے نہیں چاہیے آخری پوائنٹ میں ٹیکس لکھا نہیں ہوا اب وہ زمانہ گیا جب خلیل میاں فاک طور آیا کرتے تھے اب جب بھی revalition آئے گی آپ کو دو کولم اگلے ڈالنے ہی پڑیں گے خلیل میاں جی date description acid کا نام ہے کوئی bail ڈنگ revaluation surplus profit and loss tax net surplus جی بیٹا دیکھنا تو نہیں ہے تو نہ بنانا اتنا اگلہ بعد میں بنا لیں گے format تو پورا بنا لیں مطلب اس نے اینڈ تک column کھینج دینے تھے پھر اس نے کہنا سر آپ نے بتائی میں پوچھ بھی رہا تھا آپ نے پھر بھی نہیں بتائی میں نے اس لئے بتا دیا اگلے دو کولم بھریں نہیں بچو یکم جنوری 31 سور ڈھا رہا بک ویلیو کتنی ہے سر پلس کتنے سر پلس کتنے ہے سر پلس اس نے کہا کہ اس نے یہ کہ کہ MLL decided to opt revalution model اب انہوں نے opt کرنے کا سوچ ہے پہلی دفعہ اور بک ویلیو اس کی جو پڑی ہوئی ہے وہ پھر اس مطلب ریوی سر پلس کوئی نہیں تھا اسی دن یکم جنوری انیس پر ایک لائن خالی چھوڑ کر انہوں نے revalued amount determine کر دی انہوں نے ایک لائن خالی چھوڑ کر نہیں determine کی مطلب ہم ایسے کرتے جی 1200 تو 300 رویے کا سر پلس آگیا ٹھیک ہے جی اوکی ڈن اور بولو اب یر آئے گا ہم نے ڈیپیشیٹ کرنا ہے مجھے بتاؤ جو 31 دسمبر 18 کی لائف تھی وہ یکم جنوری 19 کی remaining لائف نہیں ہوگی 1200 کو ڈیوائیڈ کس سے کروگے 12 سے اور 300 کو بارہ سے آنسر بتاؤ 100 اور 25 یہ جناب 31 دسمبر 19 کی یعنی کہ آسان adjustment جب چیزیں mix کرتے ہیں تو adjustment آسان ہو جاتی بک ویلی 31 19 کی کتنی آگی 1100 اور 200 اچھا جی میرے خیال میں تو بس کہانی ختم ہو گئی ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا 31 دسمبر 18 پہ 12 اسی لئے میں نے ڈیٹ بعد میں ڈالی ڈیپشن کی لکھتے ہو پہلے میں نے جی ہاں ایک دن بعد تو آپ ڈیپشن کس دن کر رہے ہیں ڈیپشن کس دن ہوئی ہے اگلے دن ہوئی ہے اور امینی لائیف کس دن والی یوز کرتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا یہ ڈیٹ مت لکھ کرو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے اگر آپ نے ریکارڈنگ چیک کر لیں جا کر ایک اور کیا ہوگا میں نے ڈیٹ بعد میں ڈالی ہے پہلے ڈیپشن کیا ہے ڈیٹ کو ایسے ہی تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں یہی گلتی آپ کرتے ہیں جو ہمیشن سے کہتا ہے ہوں آپ کو کہ ہم نے ریویریشن کے دن کھڑے ہو کر ڈیمیننگ لائیف نکالنی ہو کیا تو دیویریشن کے دن کی ہی ریویریشن لائیف گیون تھی کتیس سمبر ڈھارہ کی بارہ سا ٹھیک ہے اچھا جی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کتے گیا this reversion has not been accounted for quite intentional ہو آپ یہ reversion account for کر دو آپ یہ کر دو ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ یکم جنری 19 پر آپ نے جب اس کو revalue کیا تو اس کی کاری لیتے ہیں یار ذرا اس کو توڑ دو کیونکہ پھر انٹری اس وفیگر سے ہو بھی نہیں سکتی بتاؤ جی کس کو توڑیں گے ہم اس سرپلس کو توڑیں گے ٹیکس میں اور پھر نیٹ فیگر میں ٹیک ہے اور ٹیکس ریٹ کیا میں نے تو چوبایا ہوا ہے بتیس پرسنٹ ٹیک ہے تو بتیس اور اڑسٹ ٹیک ہے کتنا جی 300 کا جی 96 204 ٹیک ہے اس کے بعد پچیس کو بھی توڑو 18 اور 8 اور 17 جی نیٹ کرو 88 اور 180 اس کے بعد اگلا کام کیا کریں گے بتاؤ حضرہ انٹریز پاس کر لیں گے اگلا کام کیا کریں گے نہیں کریکٹنگ نہیں بھائی یہ تو کر لیں پہلے یہ نہیں ہوا نا یہ کر لیں بس یہ غلطی کیا ہے یہ ہونا تھا نا نہیں ہوا تو کر لیں انٹریز کیوں کروں پھر میں پاگل ڈریکٹ کر دیتے جا کے پہلے مجھے بتائیں کیا کرنا ہے یار سب سے پہلے تو یہ کرنا تھا کو اب بھول جانا ہے ٹھیک ہے اب کیوں میٹشن ڈیابیٹ بنتا ہوگا بیلنشیٹ میں ہوتا ہوگا ادھر انٹری کرواؤ بیلڈنگ ڈیابیٹ کہاں ہے بیلڈنگ بیلنس بیون ہے اب میں اس کا بھی اسی طرح انٹینجل بھی بتاؤں میں پاگل میں یہی کری جاؤں بس سمجھ جاؤ بیلڈنگ ڈیابیٹ بیلنشیٹ میں جانی ہے ہوگی بس ٹھیک ہے ہوگی سر پلس سوری سوری یہ نیچے نہیں لکھ دیا ہم نے یہ اوپر نہیں لکھنا تھا جی یہ اصل میں ایسے تھا ٹھیک ہے میری انٹری کے سامنے آیا ہے نہیں باکہ لہک ہی ہو گیا وہ تو ٹوٹل ہوتا ہے نا یہ جی بچو انٹریز سے ہو رہی ہے یہ گرین کلر کی لائن گرین لائن ہوتی تھی ہے ہماری ایسے ہی ہے کیا اور ان لائن تھی یہ گرین لائن تھی ٹھیک ہے اب گرین لائن میں کیا ہے ویلڈنگ ڈیوٹ ڈیٹی ایل کریڈٹ نہیں لیجر بنا ہوا نا تو ورکنگ اوپن کر لو ورکنگ اوپن کر لو تھوڑی دیر میں تو کرنی ہی پڑنی ہے ٹھیک ہے وہ ورکنگ نمبر سکس ڈیٹی ایل کا لیجر جب کبھی بنے گا اس کے اندر پہلے سے ہی مطلب جب ہم اس طرف آئیں گے اس کے اندر پہلے سے ہی ایک چیز موجود ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ہے یہ ڈیٹی ایل ٹھیک ہے تو ڈیٹی ایل کا لیجر اوپن کر لیا ہم نے سلیش یہ کرنے جو بھی ہے ٹھیک ہے اب بیلڈنگ ڈیوٹ بیلنشیٹ میں ڈیٹی ایل کتنے سے کریڈٹ اس کے آگے کیا لکھا کرتے تھے ہم ایسیڈ نا تو بیلڈنگ لگ دیں اور ری ویلیویشن سرپلس ان او سی آئی یہاں پہ آپ ریفرنس دے دے ورکنگ نمبر 5 باتیں نہ کرو یار چاند میرے باتیں نہ کرو جی کتنا 2 0 صحیح ہے done entry تو پوری کر لے نا 2 0 4 کہاں سے آیا کیوں وہ اس میں ہوتا ہوتا ہے وہ تو شیر پنچین ایکوٹی میں ہوتا ہے جا کے تو اسے جاتا ہوں میں next next ہماری ییلو لائن ہوا کرتی تھی depreciation پہ پڑی ہوئی تو depreciation کی entry کروا ہو جی depreciation expense debit depreciation expense debit پہلے کر دو جو کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے نا اچھے چلو اس کو پڑی لیتے ہیں پڑ لیں اب آگے کیونکہ اس کا فرق ہے یہاں تک ہو گیا جی revaluation کو count for نہیں کیا تو ہم نے کر دیا بولو اور revaluation count for ہو گئی ہے اگلی بات depreciation on office building under cost model has already been recorded in the oh یعنی کہ excuse me یہاں پہ بھی کچھ گلتیاں ہیں کیا خیال ہے میں یہی پہ نا original wrong rectifying بنا لوں ذرا الگ سے کیا لکھنا چلو آن دیو تھوڑا سا اور بھی مسئلہ ہے جی وہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ depreciation کی entry ہونی چاہیئے تھی اس کو الگ سے working کر لیں یہی چلنے نے working six کر لو چلو اس کو working seven کر لیں جی بھائجن کیا ہونا چاہیئے تھا depreciation expense debit اور پی پی کر لو credit ہونا چاہیئے تھا one hundred سے ہونا چاہیئے تھا کیوں one hundred سے کیوں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ revaluation کے بعد ہم revalued asset کو depreciate کرتے ہیں انہوں نے cost model پر ہی رکھتے ہوئے اس کو depreciate کیا اور 75 روپیز کی depreciation charge کر دی اب ہم مزید کیا کریں depreciation کو پچیس روپے سے یہ direct بھی ہو سکتا تھا بہرحال depreciation debit اور پی پی کریڈٹ پچیس سے کر دیں اوکے done صحیح ہے کم مسئلہ کیا 75 کہاں سے آیا ہے simple 75 یہاں سے آیا ہے کہ نو سو جو تھا میں نے یہی تو بتایا ابھی اس کو آپ بارہ سے divide کریں گے تو book value divide by remaining life cost cost سمجھ آگے cost over original life cost debit چاہیے cost of sale 48 finance cost dividend income other income ہے بس یہ میرے خیال سے 30 بھی ہے اور capital gain 50 یہ دونوں کٹھے کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی 48 بھائی یہ کیا ہے یہ receivable asset balance sheet میں جانا ہے لے دو میں تو نہیں بنا رہا balance sheet مجھے یہ چاہیے finance cost 48 یہ direct آ جائے گا اور یہ دونوں other income سمائٹم ہے 30 پلاس 50 تو finance cost اوپر روڑا غلط ہو گیا finance cost کتنا 48 اور یہ دیکھو sorry اس کے اندر پلاس کر دو 30 پلاس 50 ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا 100 100 ہو گیا نا چلا PBT بتاؤ جی مجھے PBT جگہ بھلی بچ گیا الحمدللہ جی 5 لو جی یہاں سے ہمارا سوال رک گیا کیونکہ یہاں سے اس کی base اس کو current tax کی ورکی میں لے کے جانے یہ current tax نکلے گا اس کے بعد پھر minus کریں گے tax expense نکلے گا minus کریں گے تو پھر پیٹ آئے گا اس کے بعد یہ تو میرے پاس موجود ہے اور then ہم اس کو end پہ جا کے total کریں ٹھیک ہے جی تو مبارک کو آپ کو کہ ہماری جگہ بچ گئے یہ تھوڑی سی اور part 2 شروع کرنے ہمارے بے